سلام پاکستان دوستو میں ہوں ایس ایس ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز نامہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے لیے انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل نیشنل نیوز نامہ کو سبسکرائب کرے لائک کرے اور گھینٹی کے بٹن کو لازمی دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب چائے پانی کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پیا جانے والا مشروب ہے اور اس کے مطلق وقتاں فوقتاں مختلف مطالعات ہوتے رہتے ہیں ایک ایسی ہی نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ رزانہ کیوے کے استعمال سے موت واقعہ ہونے کے خطرات کم ہو جاتے ہیں تاہم اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چائے پینے والے اپنی چائے میں دودھ یا چینی ملاتے ہیں یا نہیں یا وہ کتنی گرم چائے پیتے ہیں تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ چائے کے فوائد ان لوگوں میں بھی دیکھے گئے ہیں جو کافی پیا کرتے تھے امریکی اخبار میں شائع ہونے والی تحقیق میں محققین کا کہنا تھا کہ تحقیق کے نتائج چائے پینے والے کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کہوہ ایک صحت مند غزہ کا حصہ ہو سکتی ہے اس سے قبل کہوہ کے فوائد پر متعدد مطالعات ہو چکے ہیں لیکن زیادہ تر مطالعات چین یا جاپان جیسے ممالک میں ہوئے جہاں سبز چائے پینہ عام ہے مذکورہ بالا تحقیق برطانیہ میں کی گئی ہے جہاں عام طور پر کہوہ پیا جاتا ہے تازہ ترین تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کہوے کی زیادہ خفت امراض قلب دل میں خون کی کمی کے باعث ہونے والے امراض اور فالج کے سبب ہونے والی امواد کے خطرات میں کمی لاتی ہے تحقیق میں چالی سے انہتر سال کے درمیان چار لاکھ اٹھانوے ہزار تر تالیس مرد اور خواتین نے شرکت کی شراکہ کی تحقیق کے دوران تقریباً گیارہ برس تک نگرانی کی گئی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا مجھے دے اجازت خدا حافظ مجھے دے اجازت خدا حافظ